آج ہم بنانے جا رہے ہیں پالک آلو آپ نے بہت دفعہ کھائے ہوگا لیکن آج آپ کو میں اپنے طریقے سے بتاتی ہوں کہ پالک آلو کیسے بنتا ہے سب سے پہلے مٹھی کی ہنڈی اوپر چڑھا دیں گے مٹھی کی ہنڈی چڑھا دیں گے اور مٹھی کی ہنڈی میں ڈالیں گے آئین میں چونکہ اولیوائل یوز کرتی ہوں تو میں اولیوائل استعمال کروں گی اولیوائل ڈالیں گے تقریبا 2 سے 3 ٹبی سپون اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے جب یہ گرم ہو جائے گا تھوڑا سا تو پھر اس پر ہم ڈال دیں گے لسن اگرک کا پیسٹ ہم اس میں ڈال دیں گے لسن اگرک کا پیسٹ دیں گے لسن اگرک کا پیسٹ جب یہ آئین کی کچھ لوگ پھر اس میں براؤنوں نے تک لکا سا لائٹ سا کلر آنے تک اللہ ڈال میں بھونیں گے ملعہ روز ایسے نمی آماز ملعہ 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 انکہ ساس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے جی ٹوماتر تماتے ایڈ کر لیے اس کے ساتھ کے ہم اس میں یہ درائی انگریڈینٹس پی درائی انگریڈینٹس پی یہ ایڈ کر لیں گے یہ جو آپ کو بتایا تھا ون ٹیبل سپون سالت ہے ہاف ٹیبل سپون حلوی ہے ون ٹیبل سپون لال میش ون ٹیبل سپون پشک جانئی ون ٹیبل سپون پشک سپی رکھ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سمس کر لیں گے اب تھوڑا سا ٹوماتروں کو بھونیں گے اب اس کا مسالہ بننے تک اس کو تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ ٹوماتر جوہے وہ لیسن کے ساتھ تھوڑا سا مکس ہو جائے اور گریوی سی بن جائے ہلکا سا مسالہ سا بن جائے ٹوماتر کے گلنے تک اس کو گھلائیں گے اب ہم یہ مسالہ بن کے اس میں آئل چھوڑ دی ہے مسالے نے تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے آلو کٹے ہوئے آلو اور ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے میتھی یہ جو میتھی میتھی ایٹ کریں گے اس میں اور میتھی کو اور آلو کو اچھی طرح سے بھونیں گے چونکہ پالک تو ہماری بھائی ہوئی ہے وہ تو ہافڈن ہے نا تو اس لئے ہم آلو کو اور آلو بھی کچھیں اور میتھی بھی تو ان کو اچھی طرح سے پہلے مسالے میں بھون لیں گے اور پھر اس کے بعد جب یہ آئل چھوڑ دے گا تو پھر ہم اس میں پالکیٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں آلو کو جو ہے وہ چھلکے کے ساتھ کبھی استعمال کر دیتے ہیں چونکہ یہ بھاڑی آلو ہیں ریڈ چھلکے والے جو ہوتے ہیں تو ان کو میں اکثر چھلکے کے ساتھ ہی یوز کرتے ہوں مجھے اچھے لگتے ہیں اس لئے آپ کی مرضی ہے آپ اگر چھلکا اٹھانا چاہیں تو اٹھا بھی سکتے ہیں ابھی میتھی اور آلو کو تھوڑا سا دام دیں گے میتھی بھی پانی چھوڑ گی اپنا بھلکا سا پانی یہ چھوڑے گی تو اسی میں یہ گل بھی جائیں گے آلو بھی اور میتھی بھی اس کو کور کر دیں گے جب تک میتھی کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اور آلو تھوڑے سے گل نہیں جاتے جب یہ آل چھوڑ دے گا تو ہم اس میں پھر یوز کرتے ہیں پالک ملتے ہیں کچھ دیر بعد جی تو آپ مانشمنٹ گزر چکے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ میتھی نے کتنا سا پانی چھوڑا ہے آلو گل چکے یا نہیں گل چکے بہت اچھی خوشک ہوا رہی ہے میتھی کے بننے کی آلو کے ساتھ اور یہ تکریبن میں تھی تھوڑی سی ہی گھن چکی ہے اور آلو بھی ابھی تھوڑے سے ہاف تکریبن گلنے اور ہاف جو ابھی پالک کے ساتھ بنائی میں گل جائیں گے انشاءاللہ تو یہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پالک جو ہم نے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی ہم ایڈ کر دیں گے اس میں پچھے سے مکس کر لیں گے اور اب یہ سب چیزوں کو سوکر تک گونیں گے جب تک کہ یہ آئی لیں چھوڑ دیتے تکریبن 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 اس کو کور کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا پانی خوشکونے تک ویڈ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی بنائی کرتے ہیں ابھی اس ٹیچ پر ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ جس کو دڑا مرچ بھی بولتے ہیں ہافٹی سپونج ہوئی ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ اس سے پور سا فلیور اچھا سا آجاتا ہے جی تو تقریبن پالک ڈالے ہوئے تقریبن پانچ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ کہاں تک پہنچا ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ خوشبو آ رہی ہے نا اور سبترس یہ اب پانی چونکہ خوشک ہو چکا ہے پالک کا اب ہستہ ہستہ آئیل چھوڑنے لگا ہے اور جو اس میں میتھی کی خوشبو ہے اس کا ذائقہ بھی اتنا ہی اچھے ہوگا پالک کے ساتھ میتھی کا کمبینیشن بہت اچھا لگتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریبن دلی ہوئی جو ہری مرچ ہے ثابت ہری مرچ ہے اور اس ٹیج بے اس میں پڑے گا تقریبن ون ٹیبل سپون دی دی سے اس کا ٹیسٹ ہوئے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اب ہم اس پر کریں گے مکس اور اس پچھے سے بھولیں گے جب تک کہ اس کا آئیل نہیں نکل آتا سہی طرح سے ہم اس پر کریں گے تو ابھی آپ کو چیک کر آتے ہیں ابھی اس کا پانی بھی ڈرائے جو کر اس کو ہم نے گون بھی لیا تھا تو اب آپ کو چیک کر آتے ہیں کہ اپنا اچھے یہ بکھے پالک کے لی بن گیا اس کا آئیل بھی نکل آیا ہے آپ کو نظر آ رہو ہو گئے یہ بہت اور صدر اچھا ہو جمی سا آپ پالک کے لی پیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں پالک کے لی اچھا لگ رہا ہے یہ دنہ ہوگا یہ کھانے میں بھی اتنی ٹیسٹی ہوگا اور دیکھنے بھی اتنا ہی لا جواب ہے تو امید ہے کہ آج کے آپ کو ڈیسٹ پسند آئی ہوگی پالک آلو کی تو آپ اس کو ادفت ضرور ٹرائے کیجئے اپنے اپنے گھر میں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ نے بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ